بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ناظرین آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ اقرب یعنی سکورپیو کو کیسے شناخت کیا جائے ماہرین نفسیات اقرب یعنی سکورپیو کی آنکھوں کو اس کی شناخت کا سب سے اولین ذریعہ قرار دیتے ہیں اقرب مرد یا عورت کی آنکھیں کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہیں رنگوں کا اہنسار نسل علاقے اور خطے سے ہوتا ہے اس لیے آنکھوں کا رنگ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا اقرب کی آنکھوں کا امتعاز یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے برج کے تحت پیدا ہونے والوں کی آنکھوں کی طرح محض آنکھیں نہیں ہوتی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اقرب کی آنکھیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں تو کیسے مختلف ہوتی ہیں اس کا سیدھا اور بھرائے راس جواب یہ ہے کہ اقرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیں فرق صاف ظاہر ہو جائے گا اقرب کی آنکھوں میں مکنہ تیسیت ہوتی ہے ان سے نگاہیں چار کرنے کے بعد ممکن نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کی جا سکیں یا ادھر ادھر دیکھا جا سکیں اقرب کی آنکھوں میں مسہور کر دینے والی قوت ہوتی ہے دوسرا ان کی آنکھوں کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس پر ہپنٹیزم کا عمل کیا جا رہا ہے اقرب یعنی سکورپیو میں بلا کا اعتماد پایا جاتا ہے اس اعتماد کے پس پشت اس کی مضبوط اناکار فرما ہوتی ہے وہ جب گفتگو کرتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے دنیا کی ہر چیز کا اس علم ہے ابتدا میں اس کا لہجہ مدھم اور نرم ہوتا ہے وہ باتیں بڑے نبے تلے انداز سے کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بحث زیادہ طول نہ پکڑے اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا اور عام گفتگو طویل مباعثے میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے لہجے میں تبدیلی رونما ہونی شروع ہو جاتی ہے مدھم لہجے میں تندی پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ بڑے کاردار جملے بولنے لگتا ہے بحث ہارنا اقرب کی نفسیات میں نہیں کیونکہ وہ اپنے اندر سے قائل ہوتا ہے کہ کوئی اس کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا تنز تضحیق یا تاریخ کے حربے اس پر کار ثابت نہیں ہوتے اقرب سمجھتا ہے کہ اسے اپنی شخصیت کے تمام منفی یا مصبت پہلوں کا علم ہے اور دوسروں کی رائے اس کے بارے میں کسی بھی اہمیت کی حامل نہیں لوگ عموماً اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں لیکن اقرب اپنی تعریف سن کر بھی کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرتا کرے بھی کیوں؟ کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنی اس خوبی کو جانتا ہوں جس کی مجھے داد دی جا رہی ہے اس کی داد تو مجھے ملنی چاہیے اگر وہ مجھے مل رہی ہے تو اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے ملاحظہ فرمایا آپ نے یہ اعتماد انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی